آپ کسی بھی ضرورت کے ساتھ اس جگہ میں آتے ہیں کسی بھی کین کے ساتھ آتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا ایک بڑا ہی عظیم خدا ہے وہ آپ کی ضرورت کو آپ کے کہنے سے پہلے جانتا ہے بس شکر گزاری اور حمد کرتے ہوئے اس کے پاس آئیں ایک شخص تھا جس کے اندر بہت سارے بدروہیں تھیں اور کوئی بھی اسے زنجیروں کے ساتھ اور کسی بھی چیز کے ساتھ بھاند نہیں سکتا تھا تین سے چھ ہزار تک بدروہیں اس کے اندر تھیں لیکن جیسے یہ سمسی اس کنارے پر پہنچے اس شخص کو پتا لگ گیا اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ یہ سمسی کے پاس بھوڑتے ہوئے آیا اور یہ سمسی نے ہر بدروہ کو اس میں سے نکال دیا کیونکہ وہ ایک خدا قادر کی حضوری کے اندر آیا تھا اور یہ ہزاروں بدروہیں اس شخص کے اندر بہت دیر سے تھیں اور صرف ایک ہی شبد کے ساتھ جو خدا قادر کی حضوری نے کھا ہے وہ ساری اس سے باہر نکل گئے اور ساری بدروہیں نکل گئیں اور کوئی بھی پرابلم اور سیچویشن جو آپ کی زندگی میں آئے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ پرستش کے اندر ایک طاقت ہے ہمیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کر پرستش کرنے کی ضرورت ہے خدا ان کا ایک گیت ہے کہ جب پرستش اوپر اٹھائی جاتی ہے تو برکتیں نیچے آتی ہیں اور آپ کبھی بھی برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کی پرستش نہ گئے اس لئے بدروہیں اور ابلیس آپ کو پرستش سے دور رکھنا چاہتا ہے کیونکہ ابلیس نے بہت ساری سبق سیکھے اس شخص سے کیونکہ اس نے سیکھا کہ اگر وہ کسی بھی طریقے سے کسی کی پرستش کو روک سکتا ہے تو وہ اس کو ہمیشہ کابو میں رکھ سکتا ہے اور اسے اپنا نوکر بنا کے رکھ سکتا ہے اور میں اس پر کلام نہیں سنانے لگا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پرستش کے اندر بہت طاقت ہے اور ان مسیبت زیادہ دنوں کے اندر لوگ چرچ میں آتے ہیں کہ وہ ایک معجزے کو حاصل کریں کہ وہ امید کر کے آتے ہیں کہ کوئی برکت انہیں ملے وہ اس چیز کو امید کر کے آتے ہیں کہ وہ خوش ہو کر گھر جائیں اور یہ بہت اچھی امید ہے اور آپ ضرور برکت اور فتح کو حاصل کرتے ہیں لیکن جب میں چرچ آتا ہوں میں اس لئے چرچ آنا چاہتا ہوں میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ میں خدا کے ساتھ ٹھیک ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ خدا کے خادم آئے اور مجھے اچھا حسوس ہوا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ چرچ میں کچھ ایسی منادی کی جائے جو میرے دل کو چھوے اور میرے جان کے اندر ایک بدلاؤ کو لے کیا ہے اور جب میں چرچ سے جاتا ہوں اور میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں خدا کے ساتھ ٹھیک ہوں اور خدا کے بیچ میں ایک ابتنام ہے اور اگر کوئی چیز میرے دل میں غلط ہے اور خدا کی کلام کے سنائے جانے سے اور میرے اندر ایک میرا دل شکستہ ہو گیا اور میں نے توبہ کی میں نے اپنے دل کو خدا کے ساتھ کی کیا اور اس سے بھڑ کر کوئی برکت اور سکون نہیں اور میں جان دو بہت سارے لوگ اس کے بارے میں بھی فکر نہیں کرتے جان دو صرف اپنے آپ کو اچھا محسوس کرنا چاہتا ہے اور وہ صرف یہ محسوس کرنا چاہتے کہ میں خوش ہوں اور میرے پاس پر گئے رہا قدئے soります is it not true کیا یہ سچ نہیں ہے amen praise god welcome to the house of the lord خدا کے گھر میں آپ کو دعوت دیتے ہیں and thank you brother samuel for leading us in worship and praise glory to god it's so good to worship the lord with you it makes me worship touches my heart صرف آپ کو بتانے کے لیے کسی بھی چرچ اور کسی بھی خادم کو مذہب میں نہیں بدل دینا چاہیے ہمارے پاس ایک خدا ہمارا جو تلق ہے وہ خدا کے ساتھ کیونکہ کسی بھی خادم اور چرچ کے ساتھ آپ کا ریلیشنشپ جانے لیکن آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے میرے اس چرچ کے ساتھ میں آنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کیونکہ بہت بار لوگ جب پاسٹر نہیں ہوتا تو وہ چرچ نہیں آتے اور یہ سچ ہے کیونکہ شاید آپ کا رشتہ صرف پاسٹر کے ساتھ ہے اور میں آپ کو مفت کی رہا ہے ریلیشن شاید آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں Anyway, I'll be reading from the book of Luke chapter 4 And I thought, you know, we should pray and dismiss But I'm not going to preach or teach for long But I'm going to read a very large portion of scriptures from the Bible اور میں چاہتا تھا کہ ہم سے دعا کرنے والے گھر جائیں لیکن میں تھوڑی سے دے کے لیے باب کرنے لیکن لوکاوس کا چوتھا باب اور سوڑ بھی آیا سے ہم پڑھنا شروع کریں سوڑ بھی آیا سے لکھا کے انجیل اس کا چوتھا باپ اس کی سول میائی سے دیس میائی تک اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی اور اپنے دستور کے موافق ثبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا اور یہ سایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں پہ یہ لکھا تھا کہ خداون کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسا کیا اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤ کچھ لہوں کو آزاد کرو اور خداون کے سال مقبول کی منادی کرو پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جتنے عبادت خانہ میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا اور سب نے اس پر گواہی دی اور ان پر فضل باتوں پر جو اس کے مو سے نکلتی تھی تاجب کر کے کہنے لگے کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں یہ بات آپ گواہ کر کے سنیے صرف یشب یہ کارپنٹر کا بیٹا ہی یشب کا بیٹا ہے اور یہ بات یہ کہا کہ آج کیا ہے کہ آج کیا ہے کہ آج کیا ہے اس نے ان سے کہا کہ تم البتہ یہ مصف مجھ پر کہوگے کہ اے حکیم اپنے آپ کو تو اچھا کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ کفر نحوم میں کیا گیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب ساڑھے تین برس آسمان بند رہا یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک سدا کے شہر سارپت میں ایک بیوائے پاس اور علیشہ نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نمان سوریانی جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی کہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا آمین اور یہ بہت زیادہ ہمیں تچ کرنے والے اور میں ان آیتوں کو اپنی دعا کے اندر پچھلے کچھ دنوں سے پڑھ رہا ہوں اور میں ان مذہبی لوگوں سے حیران تھا اور بائیول میں لکھا کہ اس نے ناظرت میں آیا جہاں پہ اس نے پرورش پائی تھی اور لگتا ہے ایسے تھا کہ وہ ہر سبت کے دن اپنے چرچ جاتا تھا اور یہ لوگ اسے جانتے تھے کیونکہ ان نے اسے یہ کتاب دی کہ وہ پڑھے اور یہ یہ سایہ اس کا سکسٹیون چپٹر اس کی پہلی سے تیسری آیت تک تھا اور جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا اس نے کہا خداون کا رو مجھ پر ہے تاکہ وہ گمزد آپ کو اور ٹوٹے دنوں کو واپس جھوڑے اور اس نے کہا خداون کا رو مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشکبری دینے کے لیے مقصود کیا اور مجھے بھیجا کے قیدیوں کو رہائیں اور اندھوں کو بینائیں اور اندھوں کو بینائیں اور جو کچھلے ہوئے ہیں ان کو آزاد کروں اور خداون کے سال مقبول کی منادی کروں اور اٹھارویں اور انسوی آیت پہ ہی ہم بہت بڑائی خداون کا میسیج دے سکتے ہیں اور اس نے پھر کتاب کو بند کرتے ہیں اور خاتم کو آپس دیکھ کر بیٹھ گیا اور جتنے بھی عبادت کھانا میں تھے سب کی آنکھیوں اس پر لگ گئے وہ ان سے کہنے لگا کہ آج کی دن تمہارے سامنے یہ نوستہ پورا ہو اور ان مذہبی لوگوں نے یہ الہام بہت بار پڑا تھا اور جب اس نے اس کو پڑا وہ چاہتا تھا کہ ان کی آنکھیں کھلیں لیکن وہ اتنے اندھے تھے اپنے مذہب کے وجہ سے کہ وہ یہ سمسی کو انہیں پہچانتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور روحانی اندھاپن جسمانی اندھاپن سے زیادہ مرا ہے یہ بہت ہی افسوسناک اور دردناک ہے اور اس نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اندھے ہو چکے ہو کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ وہ بہت ہی ہوشیار ہیں اور وہ مذہبی لوگ تھے اور بہت سارے لوگ چرچ آتے ہیں تاکہ وہ مذہبی مسیحی ہو سکے اور ان کی آنکھیں ابھی بھی اندھی ہیں لیکن یہ سمسی ان کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے اور ان کا رشتہ خدا آنکھ سے سارے ٹوٹا ہوا ہے اور ان خدا اس رشتے کو پھر سے بہال کرنا چاہتا ہے اور وہ آیا ان کو تاکہ کھوئے موں پر ڈھونڈے اور نجات دے اور اس نے کہا کہ یہ آج پورا ہوا ہے اور ان کو یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسے پورا ہوا ہے لیکن ان کے پاس پہلے ہی یہ نالج تھا کہ یہ تو صرف ایک بڑھائی کا بیٹا ہے وہ یہاں بھی تو بڑھا ہوا ہے اور وہ اس چرچ ہمیشہ آتا ہے اور ہم نے اس کتاب کو ہمیشہ آتا ہے اور آج لوگ چرچ ہمیشہ آسکے ہیں اور ہم منادی کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے کرتے رہتے لیکن ان کی آنکھیں بند ہیں اور وہ سن نہیں پا رہے اور دیکھ نہیں پا رہے کیا کہا جا رہے ہیں وہ جاتے ہیں اپنی جگہوں پر تاکہ وہ پرستش کر سکے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کس کی منادی کریں وہ اس کا نام یسو لیتے ہیں لیکن کی آپ یسو کو جانتے ہیں یسو مسیح وہاں پہ کھڑا ہوا تھا لیکن ان کے لیے لیکن ان کے لیے صرف ایک بھڑائی کا بیٹا ہے اور شاید آپ کے لیے مسیح صرف ایک خدا کا بیٹا ہوگا ہے اور شاید ایک مذہبی شخص لیکن آج آپ کو اس کا اظہار کرنے کی ضرورت ہے اور وہ خدا جلال کا خدا ہے وہ خدای قادر عبدیت کا بادشاہ اور سلامتی کا شہزاہ ہے اور وہی الف اور میگا اور شروع اور آخر ہے وہ خدای قادر ہے اور وہ خدا کا برہ ہے جس نے میرے گناہ ہمارے گا ہمیں جاننے کی ضرورت ہے یہ صرف کسی بھڑائی کا بیٹا نہیں ہے اور یہ صرف کوئی ایسا خدا کا بیٹا نہیں جو میرے لیے کلوری میں مر گیا ہے یہ میرا بچانے والا اور میرا نجات دہنگا ہے وہ میری زندگی میں آیا ہے تاکہ میری اندھی آنکھوں کو کھولے وہ میرے دل میں آیا ہے تاکہ میرے دل کو جوڑے وہ اس لیے آیا ہے تاکہ میری بیماری سے مجھے شفاہ دے وہ میری زندگی میں آیا ہے اور تاکہ میں سچ کو دیکھ سکوں اور وہ اندھوں کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے آیا اور لوگ آج اندھے ہیں ان دنیا کی چیزوں کی وجہ سے اور یسوس مسیح ہماری آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے اور میں جیسے کہہ سکتا ہوں کہ لوگ کے باس ایک خاتم مذہب ہے اور ان کے بعد تنظیم کا مذہب ہے میں اس تنظیم میں پہلا ہو اس میں بڑا ہو اس میں ہی مروں گا اور اگر وہ خدای واحد کے بارے میں منادی کرتا ہے اور یسوس نام کے بابت اس میں کے بارے میں منادی کرتا ہے تو لوگ اسے پھینک دیتے ہیں نکال دیتے ہیں کہ ہم اپنی تنظیم کو فور کریں اور یسوس مسیح ان کے پاس گیا اور ان سے کہا اس نے کہا کہ یہ الائجہ کے دنوں کے اندر تھا اور جو خدا کا خاتم ایلیہ تھا جو نبی تھا وہ ایک عورت کے پاس گھنے جا گیا تھا اور بہت ساری ایسی عورتیں تھے جن کا خامل ان کے پاس نہیں تھا اور بہت ساری بیوان تھی ہیں اور ساڑھے تین سار کا کام تھا اور اس عورت کے پاس صرف ایک وقت کا کھانا باتی تھا اور اس کا یہ ارادہ تھا کہ وہ لکڑیوں کو چن کر کھانا پکائے گی اور کھائے گی اور مچ جائے گی اور خدا نے ایلیہ کو بھیجا لیکن یہ عورت اس کو نہیں جانتی تھی اور اس نے کہا اگر تم مجھے اگر مجھے ایک روٹی بنا کر دیکھتی ہے اور اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو تھوڑا سا آٹا ہے اس کو ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے اور اس خادم نے برا نہیں محسوس کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے اور ہم جانتے کہ اس نے خدا کے خادم کی آواز کے اوپر اور اس نے وہی کچھ کہا جو اس کو کہا گیا تھا کرنے کو اور ساڑھے تین سال تک کال کے اندر اور اس کا آٹا کبھی ختم نہ ہوا اور اس میں سن کا صرف اس کے لیے نبی کو بھیجایا تھا اور یہ اسرائیلوں کو بہت برا لگا کیونکہ ان کے لیے وہ ایک شنی اور کوئی گیر قوم کی عورت تھی اور کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ صرف وہ ہی کیوں تھی اور ہمارے پاس کوئی اس کی ڈیٹیل نہیں کہ کیوں خدا نے صرف اسی عورت کو چھنا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں ببرکت ہونا چاہتا ہوں اور میں خدا کی برکت کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں میں اپنے پیالے کو لبریس ہونا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میرا پیالہ بھی اس کی اچھائی کے ساتھ اس کی بھلائی کے ساتھ اس کے رحم اور اس کی راستبازی کے ساتھ بھرے کوئی ایک چیز تھی اس عورت کے اندر اور شاید اس کے پاس پرستش اور ایمان اور شاید خدا سے کچھ امید ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت میں آخر کیا تھا تاکہ ساری بیواؤں میں اس سے جو دنیا میں خدا نے اس کو کیوں چھنا اور بہت سارے لوگوں کے بیچ میں سے آپ جہاں پہ بھی جائیں گے آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ آبادی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں چرچ میں واپس آیا ہوں لیکن آپ شاید نہیں جانتے کہ یہ کتنی بڑی برطت کی بات ہے کہ آپ کے دل کے اندر یہ ہے کہ آپ چرچہ ہیں تاکہ آپ پرستش کر سکتے اور خدا کے کلام کو سنے اور یہ سب سے بڑی برکت ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں اور یہ برکت آپ کو اور آپ کے گھر کو بچا لیں اور اس نے نیمن کے بارے میں بات کر کی اور سارے لوگ جو سیریا میں تو اور اسرائیل کے اندر تھے اور بہت سارے کوڑی تھے لیکن لیکن خدا نے اس کو صرف نیمن کے پاس بھیجا اور وہ ایک کیپٹن تھا اور وہ بہت زیادہ اس کو لوگ جانتے تھے لیکن جب اس کو خدا کے خادم نے بتایا کہ جاؤ اور دریائی اردن کے اندر سات بار ڈپکی مار وہ بہت غصے میں آگیا اور نمان کوڑی نے کہا کہ اس کو چاہیے تھا کہ وہ آئے میرے اوپر تیل مرے یا میرے آگے دعا کر اور وہ بہت غصے میں تھا اور گھر جا رہا تھا لیکن اس کے پاس ایک بڑا عقل مند نوکر تھا اور اس نے کہا کہ خدا کا خادم تجھے بڑا کوئی مشکل کا انہوں کہہ دیتا کرنا تاکہ تو اچھا لگے تو نے کر ہی لینا تھا لیکن اس نے تو بڑے آنگ سی اور سادہ سی چیز کیا کیوں نے اس کو کیا گیا اور اس نے ایسا کیا اور ہم اس کہانی کو جانتے ہیں اور وہ ایک بار گیا دو بار گیا تین بار گیا چار بار گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اور وہ شاید کیسے گا تھا کہ یہ سچی بات نہیں ہے شاید وہ خیال اس کے دل میں آیا ہو اور اس نے کہا نہیں اگر خدا کی خادم نے کہا کہ سات بار کرنا ہے تو پھر میں سات بار کرنا ہوں اور خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ وہ نے کیا اور جب وہ ساتھویں بار پانی سے لکھلا اور خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی جلد ایک بچے کی طرح تھی جب خدا کو کہتا ہے کچھ کرنے کے لئے اس کو اسی طریقے سے کرے جس طریقے سے خدا کھا کرنے کو جیسے ہم اس کی مناتی کرتے ہیں آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور جو کوڑ ہے وہ گناہ کی طرح ہے اور گناہ کوڑ کی طرح ہے جیسے کوڑ آپ کے جسم کو کھانا شروع کر دیتا ہے گناہ آپ کے جان کو کھانا شروع کر دیتا ہے اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں اور اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں خدا کی کلام میں لکھا ہے کہ اگرچہ اگر انسان پانی اور روح سے پیدا ہو اور لوگ سوچتے ہیں کہ پانی کیا کرے گا یہ آپ کی تابداری ہے خدا کے کلام کے لیے اور آج لوگ بہت سارے تنظیمی ببتسموں پر بریف کرتے ہیں لیکن جو خدا کے کلام کے مطابع ببتسم ہیں اور وہ اس میں ایمان نہیں رکھتے ہیں خدا کے کلام کہتا ہے کہ توبہ کرو اور تم سب یسو مسیح کے نام میں ببتسم یسو مسیح کے نام میں تاکہ تمہارے گناہ موافر اور تم رول کچھ نام میں پاؤ گے اور اس کے علاوہ کوئی نجات کا پہبار نہیں ہے اور اس لئے لوگوں کی زندگی نہیں بدلتی آپ تنظیمی چرچس میں جائیں وہ ایک ہی طریقے سے آتے ہیں اور ایک ہی طریقے سے جاتے ہیں کیونکہ وہ مذہبی طور طریقے سیکھنا چاہتے ہیں اور ان پر چلنا چاہتے ہیں لیکن جب یسو مسیح نے ان کو یہ کہانی بتائی اور یہ لوگ جو مذہبی تھے جو اس جگہ آئے تھے تاکہ خدا کی پرستش کریں لیکن آپ پھر دیکھ لیں کہ ان کا رنگ کیسے بدلتا ہے جب سچائی ان کے ساتھ بانٹی گئی اور ان کا رنگ بدل جاتا ہے اور وہ لکھا ہے کہ اس کو پہاڑ پر لیتے جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کو پھینک دیں اور آج بہت سارے لوگ جس مسیح کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینکنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ایک مذہبی یسو ہو اور وہ یسو مسیح کو چاہتے ہیں بغیر صلیب کے اگر آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنی صلیب اٹھائیں اور ان کو بتائیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بدلاؤ کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے آپ زندگی بتا رہے ہیں آپ ویسے اس کو continue نہیں کر سکتے اور جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں جہاں جگہ پہ آپ جاتے ہیں آپ کو اس کو زندگی سے نکالنا پڑے گا اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے پاس نجات نہیں ہو آئیں خدا ہم کی حمد کرتے ہیں جب آپ خدا کی کلام کو نکال دیں جب آپ سچائی کو نکال دیں یہ ایسا ہی ہے کہ اب یہ سمسیح کو نکال دیں لیکن وہ آیا تاکہ وہ اندھی آنکھوں کو کھولے اس نے کہا میرے پاس یہ مسا ہے تاکہ وہ ٹوٹے دلوں کو جھوڑے وہ اس لیے نہیں آئے تاکہ مذہب کو آپ کی اوپر داریں اور یہ مذہبی لوگوں کی طرح نہیں آئے تاکہ وہ اپنے آپ کی پرستش کر رہے اس نے کہا میرے پاس طاقت ہے تاکہ میں تمہاری بدنوں میں شفاہ داروں میں تسلیح اور اتمنان تمہارے دلوں میں دعا سکتا ہوں اور میں آزادی تمہارے گناہوں سے دے سکتا ہوں اور لوگ جکڑے ہوئے ہیں گناہ کے ساتھ اور ادکشن کے ساتھ اور دنیا داری میں پسے ہوئے ہیں deaths اور جیسا سےوں نے اب میں نے جانی شکرہ دینے کے لیے آیا ہوں میںwife نے بہت کوئی میکنری אל inclâنے کے لیے آیا ہے میں نے آپ کیمہارےดکشن سے کھٹکارہ دینے کے لیے lays entschieden كسی بندگرا میں بند ہو گیا ہے اور تم بندگرا میں بند ہو گیا ہے تو اب میں بندگراک کہہ پلہ کھول persönہ سے کرتا ہوں اور اس بنائی تر Lö frankly گیا ہے ہوا رہا کر رہا ہے بھی جسسے پر جسسوں میں باہت باہت سفرات رہا ہے ہی سب کچھ ہے جو یہ سمسی ہم سب کے لیے کرنا چاہتا ہے اور اچھاتا ہے کہ ہمیں اندرے سے نکال کر اپنی روشنی میں لے آئے مذہب اور آپ تریڈیشن کے ساتھ اور ان سارے سوچ کے اندر باؤن تھے جو دنیا کی ہے اور آپ چرچ کی ڈاکٹرین کے ساتھ باؤن ہیں جس سمسی آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے اور اکھلا کے کلام جس کو بیٹا آزاد کرے وہ حقیقی طور پر آزاد ہے آئیں کھڑے ہوتے ہیں ہم گواہ کریں 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 باتا نہیں ہے اشو خدا ہے جو تم پر ترس کھاتا ہے تمہیں بندوائی سے نکالنا چاہتا ہے تمہیں تمہارے برائیوں سے نکالنا چاہتا ہے تمہارے برے مجدوں سے نکالنا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے